اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نہت سٹوڈیو کے پروگرام گفتو شنرید کی نئی اپیسوڈ میں آج ایک دفعہ پھر ہم اپنے پرانے سیٹ پہ حاضر خدمت ہیں اور پرانے سیٹ کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت جن کا تقریباً ایک سال پہلے ایدھر پروگرام ہو چکا ہے اور بہت زیادہ اس کی ویورشپ بھی رہی میری مراد محمد علی بھائی ہیں جو یوت کلپ سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کو سارے لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو تو تعرف کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں ڈکٹر احسن صاحب ہیں تو ان سے ہم ان کا تعرف انہی کی زبانی جانیں گے یہ بھی آج محمد علی بھائی کے ساتھ ہی یہ جو آج کا پروگرام ہے اس کا موضوع بھی میں بتاتا چلوں اس کا پہلے تو موضوع ہم نے جو سوچا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مسجد کا تصور لیکن جب پروگرام کے لئے آرہے تھے تو میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ ہم اس پروگرام کو تین چار قصدوں تک لے کے چلیں کیوں کہ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ کیا جو غیر مسلم معاشرے ہیں ان میں مسجد سے کوئی خیر نہیں ہے تو یقیناً کیونکہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو ان کے لئے بھی مسجد سے کچھ نہ کچھ خیر کی امیدیں اور ایکٹیوٹیز منسلک رہی ہوگی یا اسلام اجازت دیتا ہوگا تو اس لئے ہم نے اس کا جو موضوع ہے اس کو معاشرے میں مسجد کا تصور اس کو رکھا ہے تو ڈکٹر صاحب امید ہے آپ خریت سے ہوں گے ہاں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ بنا لے گے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ یہاں تشریف لائے ہیں کچھ اپنا تھوڑا سا تعروف کروائیں ہمیں تا کہ ناظرین آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم میرا نام دکٹر محمد احسن زفر ہے میں یونیورسٹی آف سنسنیٹی یو ایس اے میں اسوسیٹ پروفیسر ہوں تو وہاں پہ میں ٹیچنگ کرتا ہوں میں سپیشلائزیزیشن ہے میری پلمنالوجی میں جو کہ لنگس کی بیماریوں ہوتی ہیں اور کریٹیکل کیئر آئی سی او انٹینسیف کیئر کا ڈاکٹر ہوں تو وہاں پہ میں مریض بھی دیکھتا ہوں ریسرچ بھی کرتا ہوں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ میرا پاکستان سے میں نے میڈیکل سکول کیا تھا اور 2009 سے لے کے ابھی پشلے چند سال تک ادھر ہی یو ایس میں رہا تو وہاں پہ مساجد کے اندر بھی انوالو رہا ہوں اور دو مسجد کے اندر میں خطیب کے پینل پہ بھی ہوں اور دونوں مساجد میں میں ایڈوکیشن کمیٹی میں بھی رہا بلکہ لیڈ بھی کی ایڈوکیشن کمیٹی اور نیو مسلم کوچنگ گروپ ہے اس کا بھی میں ممبر ہوں کیونکہ نئے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو اسلام میں کس طرح آہستہ آہستہ ایڈوکیشن کیا جائے اور کمیٹی میں کس طرح ان کو انٹیگریٹ کیا جائے تو یہ کچھ ایکسپیرینسز ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ چھے کب شپ ہوگی اور پتہ چلے گا ہمیں گس سے سیکھ سکیں کچھ بلکہ انشاءاللہ محمد علی بھائی اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد کا جو بنیادی تصور ہے ایک معاشرے میں اس کو کیا ایسی یہ تاصل ہے یا لوگ کس نگاہ سے اس کو دیکھنا چاہیے یا دیکھتے ہیں سب سے پہلے خویہ بھائی میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کر دوں پروگرام سے پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا میں کافی عرصہ فیصلہ بات رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ ٹراسفر تھی امی ابو دونوں گورنمنٹ سیرونٹ تھے تو آشاءاللہ ہمارا جو علاقہ تھا خیوان کلونی وہاں پہ مسجد ہے توحید مسجد کے نام سے تو بچپن سے وہاں ایک لنک بنا کیونکہ وہ بالکل میرے گھر کے سامنے مسجد ہے الحمدلہ تو وہاں پہ ہم جایا کرتے تھے بچپن میں ابو ہمیں لے جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لئے تو وہاں پہ ایک ہمارے استاد تھے اللہ انہیں جنت دے کاری نوید الحسن رحمہ اللہ لکوی رحمہ اللہ تو ماشاءاللہ وہ اس وقت امام مسجد تھے وہاں پہ میں بچپن کی بات بتا رہا ہوں اور قرآن میں نے ان سے سیکھا یعنی پڑھنا سیکھا اور کچھ صورتوں کے ترجمے بھی انہوں نے ہمیں سکھائے ماشاءاللہ ساتھ میں دعائیں سکھائیں نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں جو ابھی تک ان کا صدقہ جاری ہے کہ انہوں نے مجھے سکھائے ہیں تو ماشاءاللہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو ان کی خاص بات تھی کہ وہ قرآن پڑھا کے ہمیں سامنے نہ پارک تھا ایک مسجد میں ہی تو وہ وہاں پہ لے جاتے تھے خود بھی بیڈمنٹن کھیلتے تھے ہمیں بھی کھلاتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے ہمارے ساتھ ہم بڑا انجوائے کرتے تھے تو اس سے نہ بڑا فرق پڑا میں آپ کو بتاؤں میری شخصیت میں یعنی چاہے میں نے دین پریکٹس بات میں کرنا شروع کیا بیچ میں بھٹک گئے جو بھی ٹینیجرز کرتے ہیں ظاہر ہے اس چیزوں میں لگ گئے لیکن کہیں نہ کہیں میرے اندر نہ مسجد کی وہ محبت قائم رہی کیوں کہ وہ مسجد بہت ویلکمنگ تھی اور ابھی بھی ہے ماشاءاللہ اور کاری صاحب کا جو ایک امیج میرے سامنے ماشاءاللہ ابھی تک یقین کریں اللہ تعالیٰ میں بار بار کہوں گا انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام دیں تو بڑے پیارے انسان تھے اور بہت انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ڈیل کیا تو دیکھیں میرے نزدیک تو مسجد ہی سب کچھ تھا اس محلے میں ہم کرکٹ بھی ایون مسجد میں جا کر کھیلتے تھے بیڈمنٹن وہاں کھیلتے تھے گیترنگز وہاں کرتے تھے رمضان جو ہے وہ ایک پورا ایونٹ ہوتا تھا ہمارے لیے اتقاف میں بیٹھے ہوتے تھے بچوں کے لیے یہ تو خصوصاً اتقاف سائیڈ پہ جا کے وہ کاری صاحب ہمیں درہا جنوں کی کہانیاں ہم پورا دن مسجد میں رہتے سبحان اللہ اور پیرنٹس خوش تھے کہ چلو مسجد کے ساتھ اٹیشت ہے تو اس کا بڑا فرق پڑا الحمدللہ میری لائف میں تو دیکھیں یہی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مسجد کا کونسپٹ کیا ہونا چاہیے مسجد وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے آپ کے محلے میں آپ کے نزدیک کہ جہاں آپ کھل کے جاؤ اور وہاں میکسیمم آپ ٹائم سپنٹ کرو وہاں پہ آپ مطلب ملو جلو بھی وہاں پہ آپ دوستیاں بھی کرو جا کے وہاں پہ ڈسکشنز بھی کرو آپ وہاں پہ کھیلو بھی آپ جا کے میں تو اس کو خویب بھائی اس طرح دیکھتا تو باقی ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم چالہ رائے لیتے ہیں نہیں بلکل آپ نے جو پتائی علیوی بات کہ آپ کا ایک ریلیشنشپ بنا ایک ایمپریشن بن گیا ایک بچپن میں ٹھیک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں بھی دیکھتا ہوں ہمارے ایو ایس میں بھی اور میرا اپنا بیٹا بھی اس طرح کے شروع میں بچے آ رہے ہیں تو وہ شایر اپنی مستیاں بھی کریں گے گیم بھی کھیلیں گے لیکن وہ مسجد سے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں اور جب وہ کمفرٹیبل ہو جائیں تو ان کو پتا ہے میں دوبارہ بھی آ سکتا ہوں اور اس کے برعکس اس طرح کے آپ نے کہانیاں ضرور سنیوں گی کہ کوئی بندہ آیا مسجد ڈڑتا ڈڑتا اندر آیا کسی نے اس کو ڈانٹ دیا کسی نے اس کو پتک دیا کسی نے اس کو ایسی بات کہ دی کہ تم اس طرح نہ آیا کرو مسجد میں اور اس طرح اور وہ پھر اس کے بعد آیا ہے نہیں تو یہ بڑا ڈیفرنس ہے اپنی پتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ڈانٹنے کی بات وہ تو دور کی بات ہے